سکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربودو ٹی وی میں ہوں شامدی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دران چار سو انتیس نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان وزارت سعید کے مطابق کرونا ورس میں مبتلا مجمعی مریضوں کی تعداد چار ہزار چار سو باسٹھ تک پہنچ گئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران سات افراد وفات پا چکے ہیں جن میں پانچ گیر ملکی اور دو سعودی شہری ہیں وفات پانے معلوم ہے ایک سعودی کی عمر نوے سال اور دوسرے کی عمر تریپن سال تھی تمام اموات مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور جدہ میں ہوئی ہیں ترجمان وزارت سعید کے مطابق سعودی عمر کرونا ورس سے اکتالیس مریض سعید اب ہوئے ہیں اور اس سعید اب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد سات سو اکسٹھ ہو گئی ہے نئے ریکارڈ ہونے والے مریضوں میں ایک سو تین مکہ مکرمہ تہتر مدینہ منورہ ایک سو اٹھانوے ریاض انیس چدہ دس دمام سات یمبو پانچ خمیس مشید چار سامتہ تین تبوک تین القطیف دو اتائف دو سبیہ کا کرونا ورس پائزیٹیو آیا ہے پانچ سے سات دنوں کے اندر جن افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان میں سے ستر سے اسی فیصد غیر ملکی ہیں انہوں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کیسی سامنے آ رہے ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں جن میں لوگوں کی جانب سے مقررہ احتیاطی تدابیر نہ احتیار کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بہار رکھنا ہے جس کی وجہ سے کرونا ورس ان میں منتقل ہو جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس طرح کے میل جول اور سماجی رابطوں کے حوالے سے حبہ دار کرتے ہیں کیونکہ کرونا ورس پہوچ تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی یہ ورس دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ترجمان وزارت سید کا کہنا تھا کہ میری نصیحت ہے کہ گروہ میں رہتے ہوئے آپ حود کو معاشرے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس پر سستی سے عمل کرتے ہوئے گروہ کے دروازے بند رکھیں تاکہ یہ دروازے جلد آپ کے لئے کھولے جا سکیں ہرمین شریفین انتظامیوں کے سربراہ ڈاکٹر شیح عبد الرحمان السدیس نے کرونا ورس کے مریضوں کو زمزم فرام کرنے کے ہدایات جاری کر دی ہیں ہرمین انتظامیوں کے طرح سے ٹویٹر پر جاری ہونے والے علامیوں میں کہا کہ کرونا کے مریضوں کو زمزم فرام کرنے ہدایات معاشرتی ذمہ داریاں کے ذمرے میں آتی ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کرونا کے مریضوں کو نفسیاتی اور جذباتی مدد فرام کرنے کے لئے مقدس پانی فرام کیا جا رہا ہے انتظامیوں کے سربراہ نے مطالقہ ادارے کو ہدایت کی ہے کہ ان تمام حسبتالوں میں زمزم سپلائی کیا جائے جہاں کرونا کے مریض زیر علاج ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کرتے ہو دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رہے کے اظہار کرنا نہ بولیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آج جہاں آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ